نمسکر ٹی وی نائن بھارت ورش کے سپیشل بولٹن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان میرے ساتھ موجود ہے میرے سیوگی سمیر ندھی اور پریتی بھی فیلحال رکھ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کا پران پرتشتھا انشتھان کے لیے پردھان منتری موڈی کی تیاری چل رہی ہے یم نیمو کا سختی سے پالن کر رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ انشتھان کے لیے زمین پر سوتے ہیں پی ایم کمبل بچھا کر زمین پر سو رہے ہیں پردھان منتری نے خود بھی کہا تھا کہ وہ سبھی نیمو کا پالن کر رہے ہیں کیونکہ وہی یجمان ہیں صرف ناریل پانی ہی پی رہے ہیں پی ایم پران پرتشتھا کے لیے مکھے یجمان پردھان منتری موڈی ہیں اور اس لیے یم نیم کا پالن کر رہے ہیں زمین پر کمبل بچھا کر سو رہے ہیں اور ناریل پانی کا سیون کر رہے ہیں چار دن بعد ایودھیا میں رام للا کی پران پرتشتہ ہوگی اس انوشتھان کے لیے پی اے موڈی کٹھورتا سے یم نیموں کا پالن کر رہے ہیں سوطروں کے مطابق گیارہ دنوں کے انوشتھان کے لیے پی اے موڈی ان دنوں زمین پر سو رہے ہیں اس کے لیے پی اے موڈی صرف کمبل بچھا کر زمین پر سوتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ پی اے موڈی نیوموں کے مطابق صرف ناریل پانی پیتے ہیں یعنی پران پرتشتہ والے دن تک پی اے موڈی پون اپواس پر ہے کل کیرل کے کوچی میں بیجی پی کارے کرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے بھی پی اے موڈی نے یم نیوموں کے پالن کی بات خود بتائی تھی رام لیلا کی پران پرتشتہ کے لیے پی اے موڈی مکھے یجمان ہے 22 جنوری کو دوپہر 12 بچ کے 20 بجے پی اے موڈی کے ہاتھوں ہی رام لیلا کی پران پرتشتہ ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی ایک بڑی جانکاری اور آپ تک پہنچ آدے رام مندر کی پران پرتشتہ کو لے کر موڈی سرکار کا بڑا آدیش 22 جنوری کو دیش بھر میں آدھے دن کی چھٹی رہے گی کہ اندر سرکار کے آفیسز میں آدھے دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے کہ اندر سرکار نے جاری کیا اس کا نوٹیفیکیشن اور سوبے سے دوپہہ ڈھائی بجے تک چھٹی رہنے کے بات کو کہا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں تو کہ اندر سرکار نے یہ اہم جانکاری ساجہ کی ہے دوپہر سے یہ کہا جا رہا ہے سوبہ سے دوپہہ ڈھائی بجے تک چھٹی کا آدیش دیا گیا ہے سرکاری کرمچاری کو کہ اندر سرکار نے آج رام مندر پران پرتشتہ کو لے کر دو بڑے فیصلے کیے ہیں کیا ہے وہ دو بڑے فیصلے آئیے دیکھیں اس رپورٹ میں پی اے موڈی نے آج ایوڈیا میں جاری رام للا کی پران پرتشتہ کے انشتھانوں کے بیچ دو بڑے فیصلے لیے رام مندر کی پران پرتشتہ کو لے کر موڈی سرکار نے آدیش جاری کیا ہے 22 جنوری سوموار کو دیش بھر میں کیندری کاریالیوں میں آدھی دن کی چھٹی اور سکول کالیج میں چھٹی رہے گی کیندری سنستانوں میں سوبہ سے دوپہر ڈھائی بجے تک چھٹی رہے گی کیندری سرکار نے اس کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس کے پہلے پی ایم نے آج بھگوان رام پر جاری ڈاک ٹکٹو کی ایک پستک جاری کی 48 پیج کی پستک میں رام مندر بھگوان گانیش ہنومان جٹائیو کے وٹراج اور ماتا شبری پر جاری ڈاک ٹکٹ شامل ہے سورے کی کرنوں اور چوپائی کی سونے کی پتیاں اس پستک کو اور بھویے بناتی ہیں تو اس پستک میں 20 دیشوں کے جاری کیے گئے رام مندر کے ڈاک ٹکٹ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ہی پی ایم نے خاص اندیش بھی جاری کیا اور رام مندر میں رام لیلا کی مورتی کی پران پرتشتھا سے پہلے کے انوشتھان چل رہے ہیں آج سبھی دیوی دیوتاؤں کا احوان کیا جا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں ایودھیا میں رام لیلا کی پران پرتشتھا سے پہلے کے انوشتھان جاری ہے انوشتھان کا آج تیسرا دن ہے دوپہر ایک بچ کر 20 منٹ پر سنکلپ کے ساتھ پوجن پرارم ہو گیا جس کے بعد سے ہی سبھی دیوی دیوتاؤں کا احوان کیا جا رہا ہے سب سے پہلے گانیش ابھی کا پوجن ہوا جس کے تہت گانیش گوری کا پوجن کیا گیا اور ان سے سبھی کارے سکوشل پورے ہونی کی پرارتھنا کی گئی اس کے بعد مورتی کا ورن پوجن چطوروے دوکت پونیا ہواچن ماترکہ پوجن وسودھرا پوجن آیوش منترجپ ناندی شراد مدھورپک پوجن منڈ پرویش مورتی کا جلادھی باس گندھا دیواس کیا جا رہا ہے سائیکالین پوجن اور آرتھی کے بعد مورتی کے اچل وگرہ ستاپت کرنے کی تیاری ہے ارچک ہے یہ کتنے وہ سب 121 ارچک ہے وہ لوگ سب 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 لوگ سامید رہیں گے کیونکہ یہ ایک چھوٹے جو اس سے پہلے جو سنسکار تھے اس میں بھیڑ بھاڑ بھی نہ ہو اس سے بہت سے چیز ہوتا ہے اس سے ہم نے ایک چھوٹے ایک ایک ٹیم بنائیے الگ الگ ٹیم الگ الگ کارے کر رہے ہیں اس جو آپ منڈ پرویش سے آج 121 سارے برامر رہیں گے سارے ارچک رہیں گے سارے لوگ رہیں گے اور چنڈگاڑ سے بھاڑوان رام کو بھوگ لگانے کے لیے ایودھیا میں پرساد بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ ہی چنڈگاڑ کے ایک مندر میں پراند پرتشتہ کو لے کر وشیش تیاریاں چل رہی ہیں دیکھئے ریپورٹ تصویریں چنڈگاڑ کے سیکٹر 18 کے سناتن دھرم مندر کی ہے جہاں پچھلے کئی دنوں سے لڑوں کا پرساد تیار کیا جا رہا ہے سبح سویرے ہی لڑوں بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے جو دیر رات تک چلتا رہتا ہے روزانہ ہی ایسا لڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے سبح سے لے کر رات تک یہاں پر جو کاریگر ہیں وہ لڑوں بناتے ہیں قریب 125 کونٹل سے زیادہ لڑوں بنانے کا لکش رکھا گیا ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ لکشہ اوپر بڑھ کر قریب 150 کونٹل لڑوں تک پہنچ سکتا ہے رام لالا کو بھوگ لگانے کے لیے دیسی گھی سے بنے 11 کلو لڑوں ایوڈھا بھیجے جا چکے ہیں اور پرساد کے روپ میں تیار کیے جا رہے ان 150 کونٹل لڑوں کو 22 جنوری کو پران پرتشتھا پوچن کے بعد پورے شہر میں باٹا جائے گا شہر کا کوئی بھی دھارمی کستل چھے وہ کسی بھی مجھب کا ہو کسی جاتی کا ہو چھے مندیر ہے مسجد ہے گردوارہ ہے اور سب جگہ یہ ہم پرساد بھیجیں گے وہاں پر تو ایوڈھا کی رونک کا سر پورے دیش میں نظر آ رہا ہے ایدھر ایوڈھا میں پران پرتشتھا کے لیے تیاریاں زوروں پر ہے رام نگری کو سجانے کے لیے کولکاتا سے پھول مانگبائے گئے ہیں ایوڈھا سے دیکھیں پنک جھا کیے ریپورٹ 22 جنوری کو ایوڈھا میں بھگوان رام لالا کی پران پرتشتھا ہے ایوڈھا نگری سج رہی ہے اور اب سج رہی ہے اس طرح کی پھولوں سے گیندہ کے پھول کے مالاؤں کی دیکھیں سنکھیا ڈھیڑ لگے ہوئے ہیں یہاں پر کہ ابھی یہ دس ٹرک آیا ہے سات ٹرک اور آئے گا اور یہ پورا 22 تاریخ سے پہلے 21 تاریخ تک ایوڈھا کی سڑکوں پر اسے پورے دونوں طرف سڑک کے دونوں طرف جس راستے سے پردھان منتی نرند مو دی جائیں گے اس پورے راستے کو اسی طریقے سے سجائے جائے گا پھول کے توڑن دوار بنے ہوئے ہیں جائے سری رام جس پہ لکھا جا رہا دیکھئے اس میں پتوں کا بھی کمبینیشن لگایا گیا ہے پھول ہے گیندہ پھول کا اور اس طریقے سے جائے سری رام کے توڑن دوار الگ الگ گیٹ پہ الگ الگ سڑکوں پہ اس طریقے سے لگائے جائیں گے اچھ سب ہمارے ساتھ ہیں یہ جو پھول ہے یہ کون سا پھول ہے گلدہوری کا ہے تو کیا کیا پھول ہے کہاں سے آیا ہیں اور کیا تیاری ہو رہی ہے اس سمائے ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلکٹا کا گیندہ ہے گلدہوری ہے گلدہوری ہے گلدہوری ہے کنٹری سٹی کا ہے اور یہ ہمارے ترہ ترہ کے ہاں پہ پھول ہے ہمارے یہاں اور ہم پوری آیودھیا کو رام مائے کر دینا چاہتے ہیں سندرتا کے ساتھ میں چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں اور پورے آیودھیا شہر کو چونکہ اعتحاسک دن ہے تو کس طریقے سے یہ دیکھئے لوگ لگے ہوئے ہیں سب کام کر رہے ہیں یہاں پر اگر دکھاؤں آپ کو کہ جو پھول اور پتی دونوں کا کامبنیشن ملا کر لڑی بنائی جا رہی ہے اور یہ سڑک کے دونوں طرف تورندوار بنائی جائیں گے اور ساتھ ہی سڑک کے دونوں طرف جو راستہ رہے گا بیریکیڈنگ پر ان کو پھولوں سے سجائے جائے گا اور اس طریقے سے بائیس تاری کو ایودھا ایسے پھولوں سے سجی بھی دیکھے گی چوتھی بار ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے کے جیوال ایڈی کے سامن پر کے جیوال نے لیکن جواب دیا راجنطک شڑیانتر کے تہت بھیجا گیا ہے نوٹس نوٹس میں بلانے کا کارن نہیں بتایا گیا ہے کہا گیا ہے بی جی پی نیتاؤں کو کیسے پتا میری گرفتاری ہوگی کہا کے جیوال یہ کانون کی نظروں میں illegal ہیں ایسے نوٹس جنرل نوم سپیسیفک نوٹس پہلے جب بھی بھیجے گئے ایڈی کے دوارا ان کو کوٹس نے نرست کر دیا ہے کویش کر دیا ہے invalid اور illegal ڈیکلیر کیا ہے یہ نوٹس کیوں illegal ہے اس کو میں کئی بار ایڈی کو لکھ کے بھیج چکا ہوں لیکن ایڈی اس کا جواب نہیں دے رہی یہ تو ہو گئی ٹیکنیکل بات لیکن یہ نوٹس ایک راجنطک شڑیانتر کے تہت بھیجے جا رہے ہیں ایڈی نے چوتھا سمن بھیجا اروند کیجریوال کو اور ان سے پوچھتاج کرنا چاہیی یہ تو نیائے سنگت ہے کانون سنگت ہے لیکن اروند کیجریوال ایسا کیا ہوا کی سردی میں آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں آپ تھر تھر کانپ رہے ہیں آپ کو ڈر لگنے لگا ہے اور اہم خبر ہے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں پہنچ گیا ہے چنڈیگر میئر چناؤ ماملا چناؤ ستھگیت ہونے پر کوٹ میں عرضی ڈالی گئی ہے ہائی کوٹ میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے گوہار لگائی ہے کوٹ کی نگرانی میں چناؤ کرانے کی مانگ کی گئی ہے آج پریزائیڈنگ آفیسر بیمار ہونے سے چناؤ ٹل گیا چنڈیگر میں میئر چناؤ پر آج پورے دن ہنگام آم چا رہا لوگ صبح چناؤ سے پہلے چنڈیگر میں انڈیا فرنٹ نے پہلی بار بی جی پی کے سامنے سیدھی چناؤ پیش کی ہے آج دروانے اور observer لگانے کا نیویدن کیا گیا ہے اس سے پہلے چنڈیگر میں سی ایم بھگون تمان کے آواز پر آم آدمی پارٹی اور کانگرس نیتاؤ نے میئر چناؤ ٹلنے کی وجھے چنڈیگر نگر نگم کاریالے کے باہر آدمی پارٹی اور کانگرس کے پارشدوں نے دھرنا بھی دیا اس بھی ناربازی اور زوردار ہنگامہ بھی دیکھا گیا آج پریزائیڈنگ آفیسر کے بیمار ہونے کی وجھے میئر کا چناؤ ٹلہ ظاہر ہے آٹھ سال سے چنڈیگر میں میئر کی کرسی پر کابیز بیجپی کو ہٹانے کیلئے آدمی پارٹی اور کانگریس نے ہاتھ ملایا ہے اور میں آپ کو صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا گٹ بندہ نے ایک جوٹ ہو کر ایسے لڑتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ بھاجپا اتنی بیمار ہو جائے کہ بھاجپا کو لوگ سبح 2024 کے چناؤو سے بھی بھاگنا اور ایک بڑی خبر آرہی UP کے 80 سیٹوں پر انڈیا کی تیسری بیٹھک ہو سمجھو بیٹھک سمجھو دور کی بیٹھک میں کوئی انتیم پیسلہ نہیں ہو سکا اور آج کی بیٹھک میں کئی سیٹوں پر سیدھی چرچہ سمجھو ہے سودے کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے کانگریس اور سمجھو پارٹی کے بیچ کل بھی دوسرے دور کی میٹنگ ہوئی تھی اس بیٹھک میں UP میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر کوئی ٹھوز بات نہیں بن پی اس بیٹھک میں کانگریس کے ورشت نیتا سلمان خرشید اور سماج وادی پارٹی کے راشتری مہا سچیو رام گوپال یاد بھی شامل تھے بڑھانے کے لئے ہم لوگ پھر سے ملیں گے اور اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے کار سیو کو پر گولی چلانے پر شیئر پال یاد و جب نیمانتر پر ان سے سوال پوچھا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے آپ کو یہ اہم خبر بتا دیں ہم سبھی بھگوانوں کو مانتے ہیں شیئر پال نکھ اور 22 تاریخ 22 جنوری کے بعد سب پریوار آیو دیہا جائیں گے یہ بھی انہوں نے بتایا باتا یہ کوٹ کا دیت تکالن ہوا سمیدان کی جو اچھا ہوئی جب جتری وہاں پر جب کوٹ کا اسٹی تھا اسٹی بنائی رکھنے تھی 22 کے بعد ہم لائیں گی ہم بھگوان کے ساتھ اور ادھر عام آدمی پارٹی کو لے کر بہت بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے بعد ہریانہ میں بھی آپ سندر کانڈ پارٹ ہوگا پران پر تشتہ سے پہلے آپ کرائے سندر کانڈ اور ساتھی پورے ہریانہ میں 21 جنوری کو سندر کانڈ کا پارٹ ہوگا یہ جانکاری سامنے آئی ہے ہر زلے میں ہم آدمی پارٹی سندر کانڈ کا پارٹ کروائے جانے اور بیہار سے اہم خبر ہے پٹنا میں سرکاری افسر کی پٹائی پر تھے جسوی یادو کا بیان میرے پریوار کبھی کوئی ہو تو بکشا نہیں جائے گا ترون یادو ماملے میں قانون اپنا کام کرے گا لالو یادو کے قریبی پر افسر کی پٹائی کا آر اور اس پر تیجسوی یادو کا یہ ریاکشن آیا بیہار کی راج دھانی پٹنا میں ڈوبھی کے اوپ نگر آیوکت ارون سنگھ کو بری طرح پیٹا گیا ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں ڈلی کے ایمز ریفر کیا گیا مار پیٹ کرنے والے آر پی خود کو لالو یادو کا قریبی بتا رہے تھے گھٹنا پر RJD نیتا تیجسوی یادو نے سنگیان لیا اور کڑا ایکشن لینے کا سنگی روی کمار جی بی بی ایمز بی بی جی پی اس مدی پر RJD کو گھیر تے ہوئے بی بی جنگل راج لو اٹانے اور مہارا شکی بی کووید سینٹر میں خوئے خوٹ آلے ماملے میں ای ڈی نی ی ی بی ٹ گروپ کے نیتا سورج چوہان کو گرفتار کیا ہے سنج راوت نے گرفتاری کو راج نیتی سے پری رت بتایا مہاراشتر میں ایڈی نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے UBT گوڈ کے نیتا آدھ تہاگرے کے قریبی سورج چوہان کو بی ایمز سی کے کووید سینٹر میں کھچڑی گھوٹالے کے آروپ میں گرفتار کر لیا ہے چوہان کی گرفتاری کو سنج راوت نے راج نیتی سے پری رت بتایا اور کہا ہمارے کچھ نیتاؤں پر پارٹی چھوڑنے کا دباو بنایا جا رہا ہے اور جو جھوکنے کو تیار نہیں ہے اس پر کینڈری ایجنسیوں کی گاج گر رہی ہے راج نیتی ہمارے ویدھائے گئے پارٹی کے دیپوٹی لیڈر ہے بہت ہی نشتاوان لائل دونوں ہمارے پارٹی کے لیڈر سہے جس طرح سے ایجنسی نے اس کے اوپر ریڈز کیا ایرش کیا ہے